نا بدہو و نسلی نسلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان بھائیو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کل ہو اللہ آہد کہہ دو وہ اللہ ایک ہے کل کا معنی ہوتا ہے کہہ دو جب اللہ تعالیٰ کسی کو کہہ دے کہ میری بات تُو میرے بندوں تک پہنچا دے اس ربط اور اس تلق کا پیدا ہو جانا رسالت کہنا ہے سبحان اللہ نا رائے کہہ دو کہ وہ لائک ہے اب عرض کی کہ مولا بندے تیرے ہیں تُو ان کا رب ہے تُو خود ان سے کہہ دے کہ میں تمہارا رب ہوں یہ بیٹ میں لفظ کل آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رب ہوں قادر مطلق ہوں جب جہاں جس سے چاہوں بلا تلق بلا واسطہ پاک کر سکتا ہوں مگر میری یہ شان نہیں کہ میں ہر کس و ناکس سے بات کرتا پھر رمایہ آپ دریقہ کیا ہے رمایہ آپ دریقہ یہ ہے کہ جب میں اپنی بات اپنے بندوں تک پہچانا چاہتا ہوں تو اپنے بندوں اور اپنے درمیان ایک نبی ایک واسطہ ایک وصیلہ اور ایک دریقہ پیدا کرتا ہوں اور اس وصیلے اور اس دریقہ کے طے میں وہ بات اپنے بندوں تک پہچاتا ہوں جب میں خدا ہو کر اپنے واسطے کے بغیر سُسے بات نہیں کرتا تو ان سے پوچھ ان کو جلت کہتا ہی کہ تیرے راستے کے بغیر مجھ سے بات کریں خدا کہہ رہا ہے جو خدا کی بات کرے مصطفیٰ کی بات نہ کرے وہ دبا ہو جائے میری بات آتے اس سے بڑا بیرمان کوئی نہیں ہے خدا خدا کے بات لگانے والوں خدا خدا کے نام کی رد لگانے والوں خدا کہتا ہے کہ جو مصطفیٰ کی بات نہ کرے میں اس کے بات کو اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا تو ان سے کہتا ہے کہ میں خدا 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 سے مانگ لوں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکمیم اللہ اکبر یا رسول اللہ سائن قلیل ہے مجھے ایک اور جلسے میں بھی جانا ہے نعرہ میں وقت سیاہ مت کریں بات کرنے کی قلیل بات کرنے کی قلیل بات کرنے ہی بڑھا ہے